ملے موتی اسے جو ہر گھری غوتا لگاتے ہیں نہیں ملتا کسی کو کچھ کبھی گھر بیٹھ جانے میں راؤں کو چھوڑنے کے بعد بھی اگر آپ کو سکسد نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے شاہر کو چھوڑیے شاہر کو بھی چھوڑنے کے بعد سکسد نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے دیس کو چھوڑیے سکسد ملے گا ملے موتی اسے جو ہر گھری غوتا لگاتے ہیں نہیں ملتا کسی کو کچھ کبھی گھر بیٹھ جانے میں thank you very much for calling me mr. احسان thank you very much mr. faysal آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا کیمتی وقت دیا thanks for giving us your precious time mr. faysal i would like to know the untold story مطلب آپ کے لائف کا جو untold story ہے ہمارے ویور کو بتائی کہ آپ نے کافی struggle face کیا ہے جس کے ویے سے آپ ابھی ایک اچھے موقام پہ ہیں now you are a successful costume designer in mumbai hi everyone my name is muhammad shah faysal i live in mumbai i am a costume designer mr. faysal میں نے اپنی پڑھائی مونگے ڈسٹک میں کیا تھا اور مہترک کا جب میں نے اگزام دیا تھا تو لگ بھاک 600 انگر پورا اگزام تھا تو میں نے 465 انگ لہا کے میں نے جیلا ٹاپ کیا تھا دیکھ بجر سے انٹر میں اپنا نام لکھایا انٹر میں نام لکھانے کے بعد میں نے سائنس لیا سائنس لینے کے بعد میں نے فرسٹ یئر کا اگزام ہی دیا تھا کہ ویسے ہمارے گھر کی کچھ مالی استیتی اچھی نہیں ہونے کے قارن مجھے پڑھائی کو بیچ میں ہی آپ نے ملک پڑھائی چھوڑ دیا پھر پڑھائی میں نے چھوڑ دیا بیچ میں ہی سب مجھے بڑے لوگ مجھے مشورہ دینے لگے کہ بیٹا کچھ کام کر لو تمہارے گھر کی استیتی اچھی نہیں ہے آپ ملک پڑھنا چاہتے تھے آگے میں بہت پڑھنا چاہتے تھے میں اب گھر کا بڑا لڑکا ہونے کے وجہ سے میں کیا کہتے ہیں مجھے پڑھنا ہی پڑھا تو پھر میں ممبئے گیا وہاں کا تیج رفتار جندگی نئی سونے والا ممبئے الگ کھان پان نئے لوگ وہاں جا کے میں بہت اسٹغل کیا خود محنت کی مشکت کرنے کے بعد میں آج ایک ڈیزائنر ہوں اپنے آپ کو ایک ڈیزائنر کہہ سکتا ہوں کسٹوم ڈیزائنر آپ نے خود کا وزنید سٹارٹ کیا ہے ہاں میں اپنا چھوڑا ایسا ایک سٹ اپ ہے خود کا بینے سے ماشا اللہ اچھا تو آپ نے کافی شرگل کیا بہت اچھی بات ہے کوئی بھی چیز ہم بینہ شرگل کے لائف میں کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کیا جاتا یہ بلکل سیکٹ ہے ہمیں اس پہ ہمیں بلیپ کرنا ہوگا ہم جو بھی اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں شرگل کرنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا ہم یہ جو سوچیں گے کہ گھر بیٹھے مجھے مل جائے وہ ایمپوسیبل ہے گھر بیٹھے کچھ نہیں ملتا ہے شرگل ضروری ہے لائف میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ گھر بیٹھے کچھ نہیں مل سکتا گھر بیٹھے تو آپ کو ایک ٹھینگا بھی کوئی علاقے نہیں دینے مارکیٹ میں نہیں اتریے گا زمین پہ نہیں دوریے گا کچھ محنت نہیں کریے گا کچھ نہیں ملنے والا آج کل کے بستے کیا ہوتے ہیں میں فیل ہو جانے کے بعد یا میٹک پاس کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی جبکہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر چلے کسی بنیصفت پڑھائی چھوڑ دیے گھر کی تنگی کے وجہ سے یا غریبی کے قارن یا کہا کہتے ہیں گارجین کے پریسر کے قارن یا کہا کہتے ہیں گھر میں کچھ ایسا پروبلم ہوا کہ اگر اس کو پڑھائی چھوڑنا پڑ رہا ہے جیسے آپ نے ایکزامبل دیا سے آپ نے آپ کے گھر میں جو فائننشل پروبلم تھا اس کے لئے سے آپ پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر سکے اس کے باوجود آپ ممبیج ایسے شہر میں آپ کو وہاں کوئی نہیں جانتا تھا you are all alone over there آپ نے آپ کو وہاں کے ماحول میں ڈھالا وہاں کے سوسائیٹی میں ڈھالا اور آپ نے محنت کیا وہاں پہ جا کے آپ مارکٹ میں کودے ہر چیز نئے چیزوں کو آپ نے دیکھا میرا دوسرا کوشنہ آپ سے یہ رہے گا آپ کا جو بزنس سے کسٹم ڈیزائننگ کا سوٹ و اگر آپ جو بھی مطلب آپ سلیبیٹیز و اگر کا بناتے ہیں بھی بزنس کے سٹارٹ اپ کے لئے کیا کرنا پڑے گا اگر اسٹارٹنگ میں آپ کو بزنس کرنا ہے اس کا تو آپ کو کم سے کم سٹارٹنگ میں زیادہ نہیں دو مسین رکھ کے آپ کو خود کا خود کا ایک سٹارٹ اپ مطلب سٹارٹ کرنا ہوگا دو ہی مسین سے سٹارٹ کرنا ہوگا آگے جا کے آپ اگر آپ کو ترقی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو آپ اس میں آگے بہت کم آسکم آپ کا مارکیٹ میں پکر ہونا چاہیے مارکیٹ میں آپ کی value ہونی چاہیے آپ مارکیٹ میں اگر جاتے ہیں تو چار آدمی آپ سے ملتے ہیں جلتے ہیں وہ سب بھی ہونا جروری ہے کیونکہ مارکیٹ کا ہی کام ہے یہ تو نئے بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو ایک کام تو بہت جروری ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں گھومنا ہوگا مارکیٹ میں گھومنے کے بعد آپ کو جو آپ نے جو سیمپل تیار کیا ہے وہ آپ کو دکان دکان جا کے دکھانا ہوگا کم سے کم جو اگر بھی سیمپل آپ نے تیار کیا ہے ترخانے کے اندر میں تو آپ کو بھی سو روم کے اندر میں آپ کو دکھانا ہوگا جا کے تو وہ سو روم بالا آپ کو یہ کام دے گا بھی سیمپل کے اوپر مارکیٹ میں جو ٹرین چل رہا جس ڈیجائن کا آپ کو اسی ڈیجائن میں ڈلنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ کو آپ پرانے ڈیجائن سے لکھے جائیے گا تو آپ کو کبھی سکتے ہیں جو اچھا ڈیجائن اس پہ ہی فوکس کرنا ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں گھمنا ہوگا ہے مارکیٹ کے اندر میں چار لوگ سے بیٹھ کے آپ کو جانکاری لینے ہوگی ملکہ گھر بیٹھے کچھ بھی ہونے والے اتنا تو آپ کو مارکیٹ نکلنا ہی پڑے گا ملکہ گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آپ کو نکلنا ہی ہوگا باہر مشٹر فیصل میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو کسٹم ڈیزائنگ کا بزنے سے ملکہ یہ کس ٹرپ کا کسٹم ہے ملکہ لیڈیز یا جینس ملکہ کس طرح کا آپ ملکہ لیڈیز یا جینس ملکہ کس طرح کا کسٹم تیار کرتے ہیں ملکہ لیڈیز یا جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کافی سٹیگل کی اپنے لائک میں ماشاءاللہ آپ کافی سکسے سے ابھی آپ ہمارے ویور کو جو ابھی کے جو ینگ جنریشن کے بچے ہیں جو ٹینیجر جس کو ملکہ بولتے ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویور کو بتائیے دیکھو دوستو میں تو ایک ہی مزورہ دوں گا ملکہ کی پرہا ہی سب سے بڑی کنجی ہے آج کے ڈیٹ میں آپ اگر پرے لکھے نہیں ہے تو آپ کا ایک روپے کا بھی بھیلو نہیں ہے موشکت کریے ہمت کریے لگنس کے ساتھ مارکیٹ میں گھومیے گھر سے نکلیے گھر سے نکلنے کے بعد بھی کام نہیں ملتا ہے تو آپ اپنے گاؤں کو چھوڑیے گاؤں کو چھوڑنے کے بعد بھی اگر آپ کو سکسس حاصل نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے شہر کو چھوڑیے شہر کو بھی چھوڑنے کے تو آپ کو سکسس نہیں ملتا ہے تو آپ نے راچ کو چھوڑ کے راچ کو چھوڑنے کے بعد بھی اگر آپ کو سکسس نہیں ملتا ہے تو آپ اپنے دیش کو چھوڑیے کہیں تو آپ کو سکسس ملے گا جہاں اللہ تعالی نے آپ کو کہتے ہیں سکسس کا لکھا ہوگا وہاں ملیے گی ضرور مگر آپ پوشش کرتے رہیے تھینکیو ویری مچ مشٹر فیتل آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری ویور کو آپ نے بہت اچھی چیزیں بہت اچھی باتیں بتائی کہ کیسے ہم سکسس ہو سکتے ہیں بینہ پھرے لکھے ہوئے گی اگر ہم زیادہ پڑھائی نہیں کرتے اس کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ میں ہماری سکسس ہے ہم دنیا کی ہر خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ